موسیقی اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے حوالے سے انڈیا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اور افسوسی بات یہ ہے کہ کچھ پاکستانی نادان دوست بھی سی پیک کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو گزشتہ ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ سی پیک کے وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جنہوں نے تیس ہزار سے زیادہ پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کو روزگار کے مواقع فرام کیے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہ سکیں دوستو جب سے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور شروع ہوا ہے تب سے جون دوہزار سترہ تک تیس ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع میسر آ چکے ہیں یعنی تیس ہزار سے زیادہ پاکستانی انجینئرز اور ورکرز اس ورکٹ سی پیک کے ایرلی ہارویس پروجیکٹس منصوبوں کا حصہ ہیں اور یہ تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے یعنی ایک اور انڈین پروپگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے اور صرف بے نقاب ہی نہیں بلکہ پاش پاش ہو گیا ہے یہ تیس ہزار سے زیادہ جابز پاکستان اکنومک کوریڈور کے ایرلی ہارویس پروجیکٹس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں پاکستان میں وہ لوگ جو انڈیا کے پیرول پر ہیں ان کی جانب سے ایک پرسپشن بنایا گیا ہے کہ چینیز کمپنیز کی جانب سے چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور کے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے صرف چینیوں کو ہائر کیا گیا ہے جو سراصر جھوٹ ہے پلاننگ کمیشن اور پاکستان کے آداد و شمار کے مطابق تقریباً آٹھ ہزار چینیز اس وقت کام کر رہے ہیں اور چینی ورکرز کی تعداد کبھی بھی پچیس فیسے سے زیادہ نہیں ہوئی یعنی اگر ایک لاکھ انجینئرز اور ورکرز سیپیک کے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں تو پچیس ہزار چینی ہیں اور پچھتر ہزار پاکستانی ہیں انٹرنیشنل لیبر اورگنیزیشن کے اندازوں کے مطابق چینی پاکستان ایکنومک کوریڈور تقریباً چال لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فرام کرے گا جبکہ اپلائیڈ ایکنومک ریسرچ سینٹر کے مطابق چینی پاکستان ایکنومک کوریڈور کے ذریعے دوہزار پندرہ سے دوہزار تیس کے درمیان سات لاکھ سے زیادہ ڈائریکٹ جوبز کے مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان کی سالانہ ایکنومک گروت میں دو سے دھائی پوائنٹس کا اضافہ ہوگا جبکہ پلاننگ کمیشن اور پاکستان کے اندازوں کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور جیسے جیسے سی پیک کا منصوبہ آگے بڑھے گا یہ اگلے پندرہ سالوں میں تقریباً آٹھ لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع فرام کرے گا اب تک سی پیک کے تحت میگا انرجی پروجیکٹس کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں جہاں سولہ ہزار سے زیادہ پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کو ہائر کیا گیا ہے سرپورٹ کاسم کول پاور پلانٹ نے ہی پانچ ہزار سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں سحیوال کول پاور پلانٹ پروجیکٹ اور زنرجی سولر پاور پلانٹ پروجیکٹ دوسرے نمبر پر ہیں ان دونوں پروجیکٹس نے تین تین ہزار یعنی ٹوٹل چھ ہزار پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فرام کیے ہیں ان تینوں پروجیکٹس پر تقریباً پندرہ ہزار پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کام کر رہے ہیں جس سے انرڈی سیکٹر میں نہ صرف ٹرانسور آف نالج ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کو ٹرینڈ ہیمن ڈیسورٹس بھی مل رہا ہے تبانائی کے شعبے میں دو مزید نئے منصوبوں سکی کناری اور کاروٹ پر عمل درامت سے چھ ہزار پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام کا آگاز شروع ہونے سے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی سیویل انجینئرز الیکٹریکل انجینئرز اور ورکرز کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے روزگار کے مواقع فرام کرنے کی سلسلے میں تبانائی کے منصوبوں کے علاوہ سی پیک کے تحت ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر دوسرے نمبر پر ہے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر اب تک تیرہ ہزار پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فرام کر چکا ہے نو ہزار آٹھ سو پاکستانی انجینئرز اور ورکرز پاکستان پشاور کراچی موٹروے ملتان سکھر سیکشن پر کام کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کا اس کے علاوہ کرکرم فیس ٹو ہویلیا پروجیکٹ دو ہزار اکتر پاکستانیوں کو روزگار فرام کر چکا ہے اس کے علاوہ آرنج لائن میٹرو لاہور نے نو سو چھپن مقامی لوگوں کو روزگار دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فائبر آپٹک پروجیکٹ نے پانچ سو اسی پاکستانیوں کے لئے روزگار کے مواقع فرام کیے ہیں گوادر میں فری زون کی تعمیر سے چار سو چار ڈائریک جوبز اور دو ہزار انڈائریک جوبز کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اندازہ ہے کہ گوادر فری زون کی تعمیر کے بعد جب یہاں مختلف انڈسٹریز کا قیام عمل میں آنا شروع ہوگا تو ہزاروں مقامی افراد کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مستقبل میں سی پیک کے تحت انفرسکچر کے مزید منصوبوں پر کام شروع ہوگا جس سے روزگار فرامی کے عداد و شمار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اس سال شروع ہونے والے منصوبوں میں پاکستان ریلوے کے پروجیکٹ ایمل ون گوادر ائرپورٹ گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس بے اور دوسرے روڈ پروجیکٹ شامل ہیں یہ تمام پروجیکٹ گزشتہ دنوں چائنہ میں ہونے والی ون بیلٹ ون روڈ سمیٹ میں دے پائے تھے اوفیشل سے مطابق یہ تمام پروجیکٹس دس سے پندرہ ہزار روزگار کے مواقع پیدا کریں گے حقیقت یہ ہے کہ تمام آداد و شمار بتاتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبوں میں پچھتر فیصل سے زیادہ پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کام کر رہے ہیں سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والی تمام کمپنیوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی سماجی ذمہ داری یعنی سوشل ریسونسیبیلیٹی کو پورا کرتے ہوئے مقامی انجینئرز اور ورکرز کو روزگار کے مواقع فرام کریں سی پیک کے پروجیکٹس اور منصوبوں پر پبلک سیکٹر ڈولمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی کی ذریعے عمل درامت کروائے جا رہا ہے خاص طور پر حکلہ ڈیڑا اسماعیل خان موٹر وی پروجیکٹ نے ہزاروں پاکستانیوں کو روزگار فرام کیا ہے تیس ہزار سے زیادہ ڈیریکٹ جوبز کی فرامی کے علاوہ سی پیک کے وہ پروجیکٹس جو بھی تعمیری مراحل میں ہیں ان کے ذریعے بھی ہزاروں ان ڈیریکٹ جوبز کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ سی پیک کے منصوبے پاکستان کی تعمیراتی سنت کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ سٹیل اور سیمٹ مینیفیکچرز اپنی پیدوار بڑھانے میں مکمل طور پر مصروف ہیں یہ صرف آغاز ہے اور آغاز ہی اتنا شاندار ہے جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو رات میں نین نہیں آتی اور وہ ہر وقت بشارے یہی کہتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سی پیک منصوبے کا اعلان ہوا تھا تب ہی روہ نے ایک سپیشل سیل قائم کر دیا تھا اور فوری طور پر اس کو تین سو ملین ڈالر دیے گئے تھے سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا جو کہ ہمارا دشمن ہے اور اس نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ سی پیک شروع ہونے کے بعد سے پاکستان کے خلاف ایک پرپکنڈا کر رہے اور ہمارے بھارتی دوستوں کو پاکستان کی اتنی فگر ہو رہی ہے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سی پیک آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ چائنا کی کالونی بن جائیں گے بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک دوبارہ سے غلام بننے والا ہے چائنا کا اور آپ لوگوں کو پریشانی کیا ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے اور کچھ دوستوں کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے جو انڈیا پکا رہا ہے تو انڈین دوستوں سے ریکویسٹ ہے بھائی آپ کو ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سی پیک کے جو بھی ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ